خان خان صاحب کو آپ کے بعد پہ ٹرسٹ نہیں تھا یا کنونس کسی اور نے کیا کہ ہمیں جانا چاہیے میں اقیلہ تھا نا جتنے بھی ایکنومک ایڈوائزری کانسل کے ممبر تھے میرے علاوہ سب ایک طرف تھے اوہ اوہ سر اگر نہیں گئے تو تباہی ہوگی بربادی ہوگی مارکٹ میں سٹیبلیٹی نہیں آئی گی ایک آگس میں جو ممبر تھے وہ ہاف ہارٹڈ ہوئے ہوئے تھے نہیں بھی جانا چاہیے اگر چلے گئے تو پھر وہ کھل کر نہیں آ رہے تھے ان کی کوئی پینے نہیں بن پا رہی ہوگی نا ٹھیک ہے نا لیکن نائنٹی ایٹ پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ جو ممبر تھے ایکنومک ایڈوائزری کانسل کے وہ سب یک زبان تھے کہ سر جانا چاہیے صرف وہ نہیں تھے جو دو ایکنومک ایڈوائزری کانسل کے ممبر نہیں تھے لیکن ان سے بھی مشاورت کی گئی تھی جیسے ڈاکٹر حفیظ پاشا ہیں جیسے شاہد کاردار صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہو 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 بلکل نہیں جانے بلکل جائیں سر ورنہ تو تباہی ہوگی اب یہی لوگ جو ہیں اب کہتے ہیں پہلے تو کہہ رہے تھے جانا چاہیے جب وہ چلے گئے امران خان صاحب کہتے ہیں کہ تباہی ہوگی یہ معیشت کی تو اسی میلین آٹھ میلین لوگ گربت کی نیچے چلے جائیں گے تو اتنی بیرزگاری ہو جائے گی ایک میلین لوگ آلڑی بیرزگار ہو چکے ہیں یہ جو خطرناک کہانی ابھی بتا رہے ہیں اس وقت میں بتا سکتے تھے پرائم منسٹر کو جب میں بتا رہا تھا کہ نہیں جائیں سر تباہی ہوگی لیکن انہوں نے اس وقت کہا چلے جائیں سر ورنہ تو تباہی ہوگی آپ نے تو بہت دیر کر دی ہے جانے میں تو اب آپ سوچیں پھر ان کے کیبنٹ کے لوگ تھے چار پانچ کیبنٹ کے میمبر جو تھے صبح دوپہر شام ان کے تو ایک سے زیادہ تھا مجھ سے پرائم منسٹر کے پاس میں وہ جانا چاہیے سر وہ تباہی ہوگی جاون چاہیے تباہی ہوگی اب پرائم منسٹر چلے گئے ہیں آپ یقین کریں کہ نہ وہ اکنامک اڈوائزری کاؤنسل کے میمبر جو بڑھ چڑھ کر ہر بار پرائم منسٹر نے بہت مشاورت کی ایک نہیں کئی کئی بار کی ہے اور ہر بار بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر نہیں جائیں گے تو تباہی ہوگی وہ وزراء جو بار بار صبح دوپہر شام کہتے تھے کہ وزیراعظم صاحب آپ نہیں گئے تو تباہی ہوگی آج کوئی اس میں آکے پرائم منسٹر کو ڈیفنڈ نہیں کر رہا ان سب ہونے جا کے پرائم منسٹر کو ایک بند گلی میں ڈالا اور اس کے سواب سب گھم ہو گئے سب غائب ہو گئے ایک بھی شخص اس میں جو بڑھ چڑھ کے آگے آگے بول رہا تھا آج ٹیلیویزن پہ یا رائٹنگز کے ذریعے سے یا ٹیلیویزن کے ٹاک شوز میں کوئی جا کے ڈیفنڈ نہیں کرتا ہے پرائم منسٹر کو کہ سر اگر ہم گئے تھے تو اس لیے گئے تھے اور یہ پرائم منسٹر نے بہت ٹھیک کیا تھا جو اس وقت کہہ رہے تھے وہ ڈیفنڈ کرے پرائم منسٹر کو کہا کے چیتا چیتا ان کے نام تو بتا ہے جو کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کو کہ آپ جائے ہیں بہت سارے بہت سارے میں نام کیا لوں کیابنٹ میں چار پانچ لوگ ہیں آہ اور باقی میرے علاوہ ایک اور ممبر آپ کہہ لیں کہ وہ بس ہاف ہارٹڈ ہوا ہوا تھا آہ نہ بھی کہتا تھا کہ نہ جائیں پھر وہ پھر بڑے دوے لفظوں میں کہتا تھک جانا چاہیں تو جائیں لیکن یہ ہے کہ باقی سب لوگ جو تھے یک زبان تھے آج ان میں اسے کوئی نظر نہیں آتا سب غائب ہو گئے سر اصد عمر صاحب میں تو کہا تھا کہ جو معاشی حالات ہیں عوام کی چیخیں نکلیں گی تو اصد عمر صاحب پرائم منسٹر کو صحیح بتا رہے تھے یا حفیظ شیخ صاحب اب ٹھیک گائیڈ کر رہے ہیں پرائم منسٹر یا آسد عمر صاحب اس وقت بھی پاکستان کو آئی ایم ایف میں لے جانے کے لیے بے چین بیٹھے ہوئے تھے بے چین تھے ٹھیک ہے چلے گئے کیونکہ جس رات وہ انڈونیشیا گائے بالی میں ایک کانفرنس میں جہاں ان کی مراکات آئی ایم ایف کے مریجنگ ڈائیکٹر سے ہوئی تھی اور جہاں پر جا کے انہوں نے کہا کہ جی ہم آئیں گے آئی ایم ایف میں تو اسی شام کو تو یہی میٹنگ ہسٹارک میٹنگ انہوں نے کروائی تھی تاکہ ان کو یہ مینڈیٹ مل جائے ایکنامک ایڈوائزری کانسل سے اور انہوں نے فوراں پریس سے بات کی اور کہا کہ جی ایکنامک ایڈوائزری کانسل کے ممبر کی میٹنگ ہوئی اس کے علاوہ بھی ممبر کے علاوہ بھی لوگ تھے بڑے آلہ پائے کے ایکانومسٹ ان سبوں نے یک زبان ہو کر سوائے ایک کے انہوں نے پریس کو بتایا کہ سب نے کہا کہ ہمیں جانا چاہیے آئی ایم ایف میں تو اس کو تو استعمال کیا گیا نا اس کانسل کو استعمال کیا گیا اب جب نیگوسیشن جب آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیز شروع ہوئی جب انہوں نے تین ہفتے یہاں گزارے تھے نومبر کے مہینے میں آئی ایم ایف والے تو انہوں نے بہت سارے چیزیں پرائر ایکشن کے طور پہ دیکھے دیا انہوں نے کہ جی یہ آپ پہلے کریں ڈالر کا ریٹ پھر ڈالر کا ریٹ گیس کی قیمتیں انٹرس ریٹ یہ وہ اس وقت پتا چلا جو میں نے کہا تھا کہ بڑا بروٹل ہوگا اب کیا کریں کوشش کرتے رہے کہ یار اس کو تھوڑی سے بروٹلنس کو کم کی جائے کم کی جائے لیکن بیلکل سار آپ تو بڑی بری صورتحال معیشہ کی بتا رہے ہیں خان صاحب تو کہے کہ معیشہ تیک آف کرنے کی طرف جاری ہے نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ابھی بتا رہے ہیں اس وقت دی پرائیم ایسٹر کوئی رو نے میس گائیڈ کیا تھا آج بھی اب یہ تو چلے گیا حفیظ شیخ رضا باکر آگا ہے یہ اپنی نوکری بچانے کے لیے کر رہے ہیں پرائیم ایسٹر کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے ابھی بھی وہ لے کے کرنٹ اکاؤنٹ ایک ڈیفیسٹ کم ہو گئی ہے اسی میں پھسا دیا ہے پرائیم ایسٹر کو یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے یہ تو بچوں کا کھیل ہے اس کو ٹھیک کرنا میں آج اس معیشت کو بلکل بند کر دوں چوک کر دوں ہر چیز کوئی اس ملک کے پروڈکشن نہ ہو جب ہم جیسے ملکوں کی جو اکنامک اکٹیوٹی ہے یہ ڈپینڈ کرتی ہے ایمپورٹڈ راہ مٹیریلز پہ ایمپورٹڈ گوڈز پہ ایمپورٹڈ مشینری پہ ایمپورٹڈ انرجی پہ اگر میں اس اس معیشت کو چوک کر دوں تو میری ساری ایپورٹ گر جائے گی اور میرا کرنٹ اکاؤنٹ ٹھیک ہو جائے گا سرپرس میں بھی جا سکتا ہے یہ سلوشن ہے میں یہی ریزلٹ حاصل کرتا یہی ریزلٹ لیکن وان ٹین تھ آف دی کاسٹ پہ کرتا وہ کیسے سر مجھے اتنی زیادہ ڈیویلویشن کرنے کے ضرورت نہیں تھی ہم نے کیلکولیٹ کیا ہوا تھا ایک دو لوگوں کے ساتھ جو اس ایلیا میں ایکسپورٹ ہیں یہ اگست دو ہزار اٹھارہ کی بات کر رہا ہوں میں کیلکولیٹ کیا ہوا تھا کہ ایکسچینجرٹ کہاں پر ہونا چاہیے آپ کے خیال سے کہاں ہونا چاہیے اس وقت جب ہم نے کیا تھا تو ایک سو پندرہ کے قریب تھا اگست دو ہزار اٹھارہ کی بات کر رہا ہوں یہ زیادہ سے زیادہ ہنڈرین ٹوئنٹی فائیو ہنڈرین ٹھرٹی کی قریب ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ پاکستان جیسے ملک میں ڈیویلپنگ ترقی پذیر ملک میں ایکسچینج ریٹ کو ڈیویلو کر کر روپے کو ڈیویلو کر کے آپ اپنے ایکسپورٹ کو نہیں بڑھا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو انڈسٹریز ہیں یہ ڈیپنڈ ہی کرتی ہیں امپورٹڈ راو مٹیریلز پہ امپورٹڈ کیپٹل گرز پہ امپورٹڈ مشینری پہ اسی لیے جو ایف بی آر کا جو ریونو کلیکٹ ہوتا ہے یہ چالیس فیصد امپورٹ کے ذریعے سے ہوتا ہے جب امپورٹ ہوگا تو ریونو آئے گا کسٹم ڈیوٹی کے شکل میں آئے گا سیل سٹیکس اٹ امپورٹ سٹیج ایکسٹرل ایکسائز ڈیوٹی اٹ امپورٹ سٹیج یہ سارے امپورٹ سٹیج پہ لگ جاتے ہیں چالیس پرسنٹ ریونو تو وہاں سے آتا ہے لیکن سر ایف پی آر تو کہہ رہا ہے کہ ہمارا یہ ریکارڈ جو ہے وہ بس دیکھیں نا یہ ریونو اکٹھا ہوا ہے میں اس کی طرف آؤں گا اس کی طرف آؤں گا اب بتاؤں گا آپ کو تو یہ کام ہم بہت آسانی سے کر سکتے تھے نہ اتنے زیادہ انٹرس ریٹ کو بڑھانا کی ضرورت تھی نہ اتنے زیادہ ایکسچینج ریٹ کو ڈیویلو کرنے کی ضرورت تھی نہ اتنے زیادہ گیس کی قیمتیں بڑھانے کی ضرورت تھی میں تو کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کے تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کریں کہ آپ ایک انڈسٹریلیسٹ ہیں you are not a پرائم منسٹر میں as a government devaluation کر کے میں پرائم منسٹر کے انڈسٹریز عمران خان کہتا ہے عمران خان کے انڈسٹریز کے جو imported جتنے بھی raw materials import کر رہے ہیں اس کے قیمت کو میں آگے بڑھا دوں devaluation کے وجہ سے میں انٹرس ریٹ کو بڑھا کر ان کے cost of capital کو بڑھا دوں میں گیس کی قیمتیں بڑھا کر ان کی utilities کے قیمتیں بڑھا دوں میں بجلی کی قیمت بڑھا کر ان کے لیے utilities کے قیمتیں بڑھا دوں اور پھر یہ پاگروں کے طرح ٹیکس کے لیکن ان کے پیچھے پڑ جاؤں اور پھر میں کہوں کہ خان صاحب آپ کی انڈسٹری کیوں نہیں export کر پا رہی ہے آپ کیوں نہیں competitive ہیں بھئی میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کی competitiveness کو چھین لیا ہے آپ کے ہاتھوں سے آپ کیسے compete کریں گے international market میں یہ ہوا ہے تو میں کسی اور طریقے سے یہی result حاصل کرتا لیکن one tenth of the pain پہ حاصل کرتا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں میں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں میں نے چوبیس ہزار آدمی کو fire کر دیا وہ کہتا کہ میں نے یہ آٹوموبیل والے اپنی آٹوموبیل اس کی انڈسٹری کو انہوں نے production کم کر دیا ہے وہ فارغ کر رہے ہیں یہ کیا